جب ہم لوگ اس کو ہلکا سب بلینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے اب یہ ایک ہی برش ہے دونوں چیزیں ہیں اس میں یہ ہم جب کلر لگاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز فلیٹ ہو جب ہم نے اس کلر لگائے کو بلینڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ چیز ہو جب ہم نے بہت زیادہ شاپ بلینڈنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ چیز ہو اس کے ساتھ جو آپ کی اس کے ساتھ بلینڈنگ نہیں ہو رہی کہیں پہ ڈارک لائن آگی ہے جب آپ اس کے ساتھ کرو گے تو وہ فورن رگڑ کے آپ کو بلینڈ کر کے دے یہ چھوٹے والا اور کریز لائن پہ اس سے بلینڈنگ کرتے ہو تو ایک پروپر آپ کو لائن ملتی ہے اور پروپر اس کی بلینڈنگ ہو جائے یہ جو لائن آ رہی ہے یہ اوپر دیکھو یہ والی اگر ہم اس کو فیس پاورڈر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں ہم میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن لگا کے ٹرائی آپ لوگ کو روڑوں گی کہ میں ہم لوگ اپنی ہاتھوں سے اپنا کام خراب کیسے کرتے ہیں اپری جیل کیوں لے گا آئس بند کرو یہ ہم نے پاورڈر لگایا اب یہ لائن آپ کی رہیں گی یہ فکس ہوگی پاورڈر کیا کام کرتا ہے فکس ان کا ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پہ جو لائن ہے سب سے پہلے پاورڈر لگانے سے پہلے میں نے جو کام کرنا ہے آئس کے نیچے ان لائنز کو ختم کرنا ہے اگر چلا گیا ہے آپ تھوڑا سا اس کو دوبارہ کر لو اس کو ٹچ کرو اس لائن کو پہلے آپ ختم کرو اس سے نیچے یہ والی بیس کو کچھ نہیں رہا ہوتا نہیں گیلے کے اوپر گیلے سے کام کر لوگے کچھ نہیں ہوگا گیلے کے اوپر جب پاورڈر لگ گیا ہو پھر آپ گیلہ لگاؤ گے پھر پرابلم کرے گا اوپر دیکھو اس کی ویسے یہ قدرتی بھی ہے لائنز یہ والی لائن ہے اس کو ہم تھوڑا سا پہلے بلینڈ کرنا ہے یہ لائنگ ہم نے ختم کی اس کے بعد ہم نے اس کو فٹس کیا جہاں جہاں پاورڈر لگانا ہے پاورڈر لگانے سے پہلے چیک لازمی کر لو کہیں پہ لائن تو نہیں آرہی یہ ایڈیا آپ کا یہاں پہ لائن تو نہیں آپ کی آرہی یہ ایڈیا آپ کا پھٹا پھٹا سا پرابلم تو نہیں کہہ رہا آپ پاورڈر لگاؤ تو وہ لائن ویسی کی ویسی نظر تو نہ آئیں گی اس کو پوری کوشش کریں یہ ایسے کرو فائن لائن یہ جو ایڈیا ہوتا ہے فائن لائن کا یہاں ہمیشہ لائنز آ رہی ہوتی ہیں آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کرو گے لپس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائپ کرو گے اس کو بولتے ہیں سمائل لائن اور اسی طرح سے اس کو فیکس کرو گے چھوڑو یہ آپ کی فیکس ہو گئے اب یہ سمائل فیس ایک سمائلنگ لائن ایک بندے کی پروپر بنی ہوتی ہے وہ جتے وہ پھر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جو بہت دیپلی نظر آتی ہے وہ کسی آتا ہے کہ اس ٹیکنیک سے کام ہو جائے یہاں پہ بھی رکھو چونکہ پاوڈر نہیں لگا بھی تو ہم بیس کو ٹائپ کر سکتے ہیں ہماری پاس اپشن ہے جیسے ہم نے پاوڈر لگا لیا ہماری بیس فیکس ہو گئی پھر ہم اگر ٹائپنگ کریں گے وہ سلپ ہو جائے پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے پاوڈر کو بھر کے اس سیریے پہ آپ نے چھوڑنا ہے یہاں پہ ہمیشہ آئل نکلتا ہے اور ایکسٹرہ نکلتا ہے یہ ایریا ہمیشہ آپ نے پاوڈر سے بھر کے چھوڑ دینا ہے جب تک آپ آئیز وغیرہ کا کھوڑنا ہے